بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹریڈرز ام یور فیلو ٹریڈر ایو برانا اینڈ یور واشنگ یور اون چینل ٹریڈ ٹریک آج کی ویڈیو میں ہم گولڈ یو ایس آئل نیزدیک اینڈ پور ایکس پیرز کو ایٹینت اف اکتوبر ونس دیکھ سے انالائز کریں گے بات کریں تو الحمدللہ پر فیٹ دیتا ہے کل اور ہماری گولڈ کی جو ایٹری تھی و پرفیکٹ آئی سلور کی ایٹری پرفیکٹ آئی اوئل میں جو باتا ہے پرفیکٹ اسی لیول سے بائیں اور نیزدیک میں جو لیول آپ کو بتائے گئے سیلنگ نکلی پرفیکٹ دیتا ہے اور اچھا بنایا گیا اور آج بات کریں تو فرسٹ آفال ہم فنڈمنٹلی بات کرتا ہیں کہ آج ہمارے پاس فنڈمنٹلی کیا سیچوشن ہے اپنے پیسے کو سیف رکھتے ہیں رسک نہیں لیا جاتے اس سیچووشن میں کیونکہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ سیل کرنا گولڈ گوگل اور میں بتا رہا تھا کہ اس کو سیل نہیں کرنا میں پیشلے ایک مہینے سے کہتا ہوں کہ اس کو ابھی سیل نہیں کرنا سیل نہیں کرنا کیونکہ جو گولڈ ہے اس کی خود اپنی ایک ویلیو ہے اور ایسی جیو پولیٹکل جب ہوتا ہے اس کاف سے نہیں ہوتا تو گولڈ ہے جس سے فہمین ہو کرتا ہے تو یہ کسی چیز کو یہ نہیں کہ ڈی اکس ویس کے ریلیشن کو فالو نہیں کرتا جو اس کی اپنی ورث ہے اس کو لے کے چلتا ہے اور آپ دیکھیں ابھی اس پہ امپیکٹ پڑ چکا ہے جو ہماس اور اسرائیل کی باہر ہے اسرائیل نے جو سٹرائک کی ہیں فلسطین پہ اور فائیونٹ پلسٹینینز شہید ہوئے ہیں فلسطینی اللہ پاک خیر کرے کہ اللہ فلسطین کی بھی مدد کرے تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ اس سینریو میں آپ کو گولڈ کو بالکل بھی سیل کے بارے میں سوچنا بھی نہیں ہے اور آپ کو اس کو بائے میں دیکھنا ہے اگر بائے میں ایک ٹریڈ نہیں ملتی تو آپ کا اپنا پیسہ ہے پیسے کو بچائیں اور ٹریڈ مت کریں کیونکہ آپ نے اپنے پیسے کو اپنے اکاؤنٹ کو سیف رکھنا ہے یہ دن گزر جائیں گے مارکیٹ نے چلتے رہنا ہے آپ کے اکاؤنٹ میں پیسہ ہوگا تو آپ بعد میں پیسہ کما سکیں گے آپ دیکھتے ہیں کہ لمبی لمبی مووز آ رہی ہیں ہم پیسہ بنا لیں ابھی ایسا نہیں ہوتا جو آپ لہے ہیں یا میں ہوں یا کوئی بھی ہم جو ٹریڈر ہیٹیل ٹریڈر ہیں ہمیں لمبی مووز نہیں ہمیں چھوٹی مووز چاہیے ہوتی ہیں ہمیں سیف مووز چاہیے ہوتی ہیں سیف مووز سے پیسہ بنانا ہوتا ہے ہمیں تو اپنے اکاؤنٹ کو اپنا سمجھ کے اور اپنے پیسے کا خیال رکھ کے ہی ٹریڈ کریں اٹریڈر نہ لیں یہ جو ہے ایسی سیٹویشن آتی ہیں لیکن ایسی گزر جاتی مارکیٹ رہتی ہے اور اگر آپ کے اکاؤنٹ میں پیسہ رہتا ہے تو مارکیٹ جب ہے تو آپ اسے پیسہ بنا سکتے ہیں چلتے ہیں جات کی تو دیکھیں گے اور ابھی کوڑ کے ساتھ اسکا کوئی کوئی نہیں ہے اس وقت میں اس میں اپنی ایک وقت ہے تو وہ اپنی اس وقت کو لے کر چلتا ہے جلی میں دیکھیں تو جی یہ پوزٹیو ہیں اور آپ کو فور پر نائن کی طرف دیکھ سکتے ہیں ڈاللوڑ انڈیکس کو میں دیکھ رہا ہوں ابھی میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ اوبرال نائیٹیو ہے بٹ اس ٹائم میں اس کو اوپر جاتا ہوں دیکھ رہا ہوں ریزن کی بینکہ میں اس کو پانون زیرو سیون سے سیل میں دیکھنا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ سیف ایمین کرنسی کا سٹیٹس بھی ہے اس کے پاس تو یہ ابھی اوپر کی تف موو کر سکتا ہے یعنی بائی میں موو کر سکتا ہے اور ڈیلی ڈیلی کی کلوزنگ بھی اس کی دیکھ لیتے ہیں ڈیلی کی کلوزنگ ڈوجی ہے ابھی یہ اپنے سفیر ویلیو کے اپنے پسا ہوا ہے اور یہ اوپر ابھی جا سکتا ہے ڈو ورڈ ون پوائنٹ ونزیو سیون پھر ونزیو سیون سے ہم اسے سیل میں دیکھیں گے چونکہ چار گھنٹے اس کا چاک ہو چکا ہے تو ونزیو سیون سے اسیل میں آ سکتا ہے جی گولڈ کی بات کریں تو گولڈ جو آپ کو کل لیول بتائے گے ویڈیو میں آل دو کہ وہ لیول سے ریچ نہ ہوئے بٹھ ہم نے اپنی لائیو سٹریم میں اس کو اچھے لیول سے کچھ کیا اور ہنڈرڈ پیس لائیو ہم نے گین کی ہے آج کے لیے کیا سیچویشن ہوگی ابھی دیکھیں آپ ابھی کی کی کینل جو اوپن ہوئی ہے آج کی تو وہ بائی میں مووک کر رہی ہے کل دوست لائیو سٹریم میں پوچھ رہیتے کمنٹس کر رہیتے کہ سیل کرنا ہے سیل میں مت دیکھیں مت دیکھیں ریزن بینگ یہی تھی کہ کسی بھی ٹائم کوئی بھی آنیکسپیکٹی موو آ سکتی اور وہ جو آنیکس ایکسپیکٹی موو چل چکی ہے اب اس میں اگر آج کے دن آپ نے ٹریٹ کرنی ہے تو کہاں سے کرنی ہے سکتا ہے تو اس میں یہ بھی بے کف سکر کرنے لگا ایک گھنٹے کی کینل ابھی چار منٹ میں ہو جائے گی تو جیسے ہی نائیٹین تھرٹی ٹو کے اوپر نائیٹین تھرٹی ٹری پوائنٹ سکس کے اوپر ہوتی ہے تو اس کا کیا مطابق ہوگا کہ بن جائے گا سکر لو یہاں پہ ہے آپ کے پاس نائیٹین ازیو نائن پہ یہاں پہ بنے گا تو آپ کو آج کی مل سکتی ہے فرام نائیٹین ٹوائی ٹریٹی ون یہ ایریاز ہیں یہاں پہ آپ کے پاس ہے یہاں پہ آپ کے پاس لیگر ہے پہ ان ایریاز سے آپ پانچ منٹ کے سٹرکچھے شفٹ دیکھ کرنی چاہتا ہے تو آہ اس کے لیولز جو ہیں نائیٹین نائیٹین اسکی تک ہو سکتے ہیں آج کے دن اور یہ اس لیولز کو کہا سکتے ہیں اس کی وجہ سے اس میں اچھی مومنٹ آہ بھی چکی آہ بھی سکتے ہیں تو اس کے سل سے تو تو اس نیسے ہم دیکھتے ہیں آہ کروڈ آئل کو کروڈ آئل بھی میں آپ کو لاؤسٹ تری ویک سے بتا رہا ہوں کہ اس کو سیل نہیں کرنا سیل نہیں کرنا ریزن کیا تھی کہ ٹیکنکلی بھی ہمیں بولیش جو تھی ایک بھائی کی آہ کنفرمیشن میری تھی سیکنڈی جو جیو پلیٹکل ریز کا ایسے سنیریو میں کیونکہ میڈلیسٹ میں یہ ٹینشن ہے میڈلیسٹ کی ٹینشن کی وجہ سے میڈلیسٹ کیوں کہ اوائل ایکسپورٹر کنٹریز ہیں آئل سپلائی کم ہو جائے تو آپ کو پتہ سپلائی ڈیمانڈ بڑھ جائے تو پھر اس میں بڑھتی ہیں اوپر سے ہمیں ٹیکنکلی بھی اس میں بولیش کنفرمیشن ہو رہی تھی اب دیکھیں کل جو آپ کو لیول بتایا گیا ڈیلی کے چارٹ میں ایٹی فور ٹو ایٹی فائیف کا لیول ایگزیکٹلی اسی لیول میں پلے ہوئے ایٹی فور پائنٹ فور کے لیول سے آپ دیکھیں بولیش نکلی ہے اور یہ نکلی آپ کے ٹی سیون تک ابھی تک جوا چکا یعنی کہ چل چکی ہے اب آئل میں میں پریفر نہیں کرتا یعنی کہ ایروز آئل میں ٹیریٹ کرنا میں آئل میں ایک اچھی ٹی مجھے مل جائے چاہ پانچ سو پپس کی اچھے لیول سے تو وہ میں کیچ کرنا پسند کرتا ہوں انٹرڈے میں صرف گولڈ میں کرتا ہوں تو آپ کو جو لیول بتائے گا آج کے دن کیا ہے آج کے دن یہ ہے کہ ابھی آپ کی ایک گھنٹے کے چارٹ میں دیکھیں تو کلوز ہونے لگی ہے اور نیا سٹکچر بننے لگا ہے ایٹی سیون کے اوپر یہ کلوزنگ آ رہی ہے تو اپکا سٹکچر نیا بن ہے آج میں یہاں پہ لو ہوگا آپ کا یہاں پہ بریک آف سٹکچر ہوگا اور یہ ہائی بنے گا تو آج ہی دے گا آپ کو یہ ملتا ہے ایٹی فائیو ایٹی فائیو پانٹ ٹو کے لیول پہ تو ان لیول سے آپ اس کو ببائی لیے دیکھ سکتے ہیں پانچ منٹ کا سٹکچر شفت دیکھیں ہی ایٹی نائن ڈنانٹی سے بتاتا ہوں کہ نائی ٹی نائی ٹوڈا ہے جب آپ کو تیکنکلی بھی کنفرمیشن ہو جائے صحیح صحریف تو آپ کو اپنے لیول کا یقین ہوتا ہے تو یہ دیکھیں گے نائی ٹی نائی ٹو کے لیول چیز ہی اچیو کر لے گا ایسل میں آئل میں بھی سال نہیں کرنا سیلنگ آوائیٹ کیجئے سیچویشن میں ڈاؤن ہی رہتے ہیں کسی کنی ہے یہ ہے کہ अभी तक जो आपका फिफ्टीन तूजन तूपोर्टी तो अंटिल एंड एननेस फिफ्टीन तूजन तूजन की क्लोजिंग आती है तो फिर हम सेनर्य गैसे कि बुलिश होगा यहादर वाइस इसे यहाद आपके सैलनिंग की होंगा ہی ٹوہنڈ کو میں ابھی لیو کر رہا ہوں اس طرح سے پر فارم نہیں کر رہا تو اس 30 کو سکر کریں فیسے بھی اگر آپ اپنے انڈیس کو ریڈ کرنا چاہتے ہیں تو تین انڈیس ہیں اس 500 اس کی جو ہے اس 30 انڈیس 100 تو ان تینوں میں سے ایک کو ریڈ کریں تو میں اس 100 کو پیفر کرتا ہوں تو اس لیے میں اس 100 ہیٹ ریڈ کرتا ہوں انال سے آپ تینوں کو کمپیر کر سکتا ہوں کیونکہ تینوں کا پاسٹیو کو ریلیشن ہے ایک کو کریں ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے تو پورٹ فولیو کو ڈیوائٹ کرنا ہے تمام جو آپ کا ایسٹ ہے اس کو یہ کہہ لیں گے آپ کے انڈیس ہیں بسکت میں نہیں ڈالنا کیونکہ انڈیس ہیں اگر آپ کا ایک کانال سے اس غلط ہوگی تو آپ کے تمام سٹاپ لاؤسز ہیٹ ہو سکتے ہیں تو اس لیے تینوں میں سے ایک ایسٹ کو ٹیٹ کرنا ہے آفٹر سلوہ جی سلوہ جی سلوہ جیسا کہ آپ کو بتایا گیا ویڈیو میں الحمدلی اللہ پر فیکٹ لی جو آپ کو فیلو گیا بتایا گیا تھا 22.4 سے وہیں اس نے آ کے بریش مووβ لی اور کلا کو ٹارگٹ بتا گیا ہے ٹویٹی ایٹ پائنٹ ٹھیک سوی ٹویں ٹویٹی ٹو یٹ ہو گیا اور ٹوچرے ابھی ہیٹ ہو جائے گا ٹوچو ٹو 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 ٹنی ٹو ٹو آج کی دن آپ اس میں کیا کرنے ہیں آج کے دن آپ کے پاس ہی ہے یہ ہے ہے اس کو ٹیسٹ کرتا ہے یہاں پہ پانچ میٹ کا سٹرکٹر شیفت دیکھیں یہاں سے بائی لیں بائی لیں فاٹ ٹوئنٹی پائی ٹی پانٹ سکس کے آئے سکرے ٹھیک ہے جیساں چلو بھی بولیش ہے چار گھنٹے کے چار میں ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں چار گھنٹے کے چار میں دیکھیں گے ایک جو فیر ویلگہ پھل بتایا ہے اس میں اس نے آپ کیا نے کہا ہے اور یہاں سے بولیش نے موو نکلی ابھی کے لیے جو فیر ویلو گا کہ آپ کھے پاس 22.5 27 22.5 ڈیلی میں یا میں چھوڑیا ہے تو بیٹھویں فائدن ویڈی بیٹھون 522.5 22.6 ڈیلی و 4 گھن ٹے چارٹ میں یہ آئین ہو رہے تو اس رینے میں آپ نے اس کو بائنگ کے لیے دیکھنا ہے آر کا بنا پوابط ہے ہے آپ کا 23.5 and 23.6 اوکی جی نیکس چلتے ہیں جی بی پی جی پی وائے تو بتائی گیا تھا بٹ میں سپنٹرڈیٹ نہیں کرتا تو یہ بھی ویسے بھی بولیش ہے کیونکہ اس کا چار ہونٹ چوک ہو چکا تھا یہ بائی میں ہے اور اس کے لیول جو ہے نیکس ون ایٹی سکس این وان ایٹی ایٹ تک ہی ہو سکتے ہیں انٹل اینڈ انلیس جو ہے آپ کا بینک آف جاپان اس میں کوئی انٹروین کرے ہے جب بینک آف جاپان کا ڈیٹا ہوگا کیونکہ بینک آف جاپان کا جو انٹرسٹریٹ ہے کافی عصے سے اس میں کوئی چینج نہیں ہے یا انچینج ہے اور مائنس میں چل رہا ہے جب بینک آف جاپان تھوڑا سا بھی اپنے انٹرسٹریٹ کو فلکٹویٹ کرے گا تو یہ جو جے پی وائے کے پیرز ہیں آپ اس میں بہت لمبی مووز دیکھیں گے پیسے اپنی ہائیسٹی رزیسٹنس پہ ہیں اگر آپ انہیں بائے کرتے ہیں جی بھی کوئی بھی پیر ہے اگر آپ انہیں بائے میں دیکھتے ہیں stop loss بھی یوز کیجئے گا کیونکہ جی پی وائے یا ان کے بینک آف جاپان کی طرف سے کوئی بھی سٹیٹمنٹ یا کوئی بھی فلکٹویشنز آتی ہے تو ان پیرز میں ایک لمبی چل سکتے سل کی اچھا جی بی پی ایس ڈی کے بات کریں تو جی بی پی ایس ڈی میں میں اینٹرسٹریٹ نہیں کرتا رہا نہیں یورو یو ایس ڈی میں جائے میں اس میں ایک positional trade کی لیے wait کر رہا ہوں 1.2 1 سے 1.205 کے آئیس میں buying کی confirmation ہوگی اس میں آتا ہے پانچ منٹ کا چاک دیتا ہے تو میں اس کو پانچ منٹ پر میں چاک پہ یہاں سے buy کروں گا for 1.24 same goes for usd i don't trade it as an intraday اس میں ہم buying کا wait کر رہا ہیں for a positional trade 1.048 سے 1.046 کے آئیس میں آتا ہے یہاں سے buying کی confirmation ملتی ہے تو یہاں سے buying کریں گا اب یہ جو یہاں سے buy کرنا پڑے گا لیکن اب یہ جو دو پیرز ہیں euro usd gbp usd positively correlated pairs ہیں ان میں سے ایک کو trade کیا کیجئے دونوں کو trade مت کیجئے ایک میں trade کیا میں confident ہوں and gbp usd-kee setup پہ یعنی کہ اگر مجھے اس پہ 100% confident ہے یا 90% confidence ہے تو میں جو ہے اس پہ مجھے 70% confidence ڈیلی میں اس کا سٹرکٹر شفٹ نہیں ہوا اب دیکھیں جبکہ یہاں پہ دیکھیں تو اس لئے جی بی پی اوز ڈی کے سیٹ اپ پہ مجھے زیادہ کونفیڈنس ہے اور دوسری بات کے دونوں پوسٹیبلی کولیٹڈ ہے ان دونوں میں سے ایک پیر کو ٹیٹ کریں کیونکہ دونوں میں جو مارکیٹ ہے سیم موف کر کے اور دونوں اپوز اٹھا ہے اور ڈالا ڈالا اینڈکس کے ایو ایس ڈی کے ایک آنمی کے اگر ایک میں آپ کا یعنی کہ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجئے کمنٹ لازمی کیا کیجئے اللہ حافظ